اللہ اپنی ذات میں جیسے بے مثل ہے اپنے علم میں باکمال بے مثل ہے اللہ کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہر سائنس دان کا نظریہ چیلنج ہو جاتا ہے غلط ہو جاتا ہے تو اللہ نے پہلی سطر میں کہا لا ری وفی کوئی شک نہیں لاو اس جیسے اس قرآن کے ذریعے سے ایک خبر ہم تک آئی ہے اس قرآن نے ایک بے خطا قانون ہمیں بتایا ہے اس قرآن نے ایک پکی ٹھکی بات ہمیں بتائی ہے وہ کیا ہے وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَا بِرَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کہ تیرے رب نے جب بھی کبھی کسی بستی کو اجھاڑا یا حلا کیا ہے تو وہ 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 ان کے گناہوں کی سزا ہے اللہ کا ظلم نہیں ہے یہ کوئی نیچرل پروسس نہیں ہے آپ پہ یہ پلیٹیں نہیں ٹکرا جاتی ہیں آپ پہ یہ پہاڑ نہیں ہل پڑتے یہ خود ہی ٹکرا تھے تو انہیں روز ٹکرانا چاہیے تھا چونکہ ان کو تو گردش ہر وقت اس طرح ہوئی ہر وقت اس طرح ان کی گردش ہے اور 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 اگر اس پر کوئی قابض نہ ہوتا اور ان کے اپنے بس میں ہوتا تھا یہ روز ٹکرا تھیں روز زمین کے کلیجے شق ہو جاتے اور انسان شہروں سمیت اندر چلے جاتے اچانک وہ کیوں کروٹ بدلتی ہے پہاڑ کیوں ایک دم غزبناک ہو جاتے ہیں اور آسمان کے تیور ایک دم کیسے بدل جاتے ہیں ہوائیں بے لگام کیوں ہو جاتی ہیں اور پانی سنامی میں کیوں تبدیل ہو جاتا ہے اندھا قانون نہیں ہے اندھا قانون نہیں ہے یہ کوئی ان 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 مخلوقات کا کرشمہ نہیں ہے ان کی اپنی کارستانیہ نہیں ہے کوئی ہے جو اس نظام کو عدلتا اور بدلتا ہے اور وہ ہمیں خبر دے رہا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَقْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَاهِ اَتَّمُورِ دروس اللہ سے جو تمہیں بیٹھوں بیٹھوں کو زلزلے دے کر زمین میں تنسا دے اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ خَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ کیوں تم دلیر ہو گئے ہو جانتے نہیں ہو تمہارا رب تمہیں پتھروں سے ہلاک کر سکتا ہے زلزلوں سے زمین میں لے جا سکتا ہے اَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُ السَّيِّعَاتِ اَنْ يَقْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے نافرمانوں کو کیسے زمین میں دھنسایا کہ میں تمہیں نہیں دھنسا سکتا اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنِ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ یَا وَهَاں سے عذاب کا کُڑا برسے کہ تمہیں خیال بھی نہ ہو اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ یَا تمہارے بازار پوری طرح آباد ہوں روشنیاں ہوں رنگ بو کا سیلاب ہوں ریک دم تمہارے رب کا عذاب آئے اور تم کچھ کر نہ پاؤ اَوْ يَأْخَذَكُمْ عَلَى تَخَوُف یَا تمہیں بتا دوں کہ میں آ رہا ہوں جو کر سکتے ہو کر لو اَوْ مَا تمہیں ڈرہا ڈرہا کے پکڑوں ترسا ترسا کے پکڑوں کوئی ہے کوئی ہے جو مجھے روکے کہ میں خود کیوں نہیں کرتا ہوں اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُفُ الرَّحِيمِ میرا رحیم ہونا مہربان ہونا مجھے روک دیتا ہے ورنہ ورنہ اگر میں تمہارے گناہوں پر تمہیں پکڑنا شروع کروں تو ایک زندہ زمین پر چلنے والا باقی نہ بچے میرے بھائیو میرے بھائیو میری بات سنو تقریر پہ نہ پرکھو میں تمہیں زخم دل سے باتیں بتا رہا ہوں زخم خردہ کو الفاظ نہیں سوچتے میں اپنی آنہوں کو اپنے سینے میں دفن کر رہا ہوں جس دیس کی زمین ہل چکے ہو اس کے بعد بھی اس دیس کے باسی آنکھیں نہ کھولیں جو ہزاروں لاشیں تڑپتے دیکھیں اور پھر بھی ان کی آنکھ نہ کھولیں جو معصوموں کی آہ و بقا سنیں اور پھر بھی ان کے کان موسیقی کے زہر سے بھرتے رہیں پھر بھی ان کے ایک بدن تھرکتے رہیں تو اس سے اگلے کا ڈر ہے اس سے اگلے کا ڈر ہے کچھ اور نہ ہو جائے کچھ اور نہ ہو جائے آنے والا وقت خط سنگین ہے جس کا مر جائے نا اسے تقریریں نہیں سوچتیں اس کی ہائے ہی سب کرولہ دیتی ہے زمین تو کب سے پوچھتی تھی یا اللہ مجھے اجازت دے میں تھک گئی ہوں اور ساشا سنو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ وہ علمیں جو تمہیں نہیں بتایا جاتا اور یہ وہ علمیں جس کا مزاق اڑایا جاتا ہے اپنے سے بے وقوفوں کے علم پر ناز کیے جاتے ہیں تم غیر مسلم کے علم پر ناز کرتے ہو تمہارے پاس قرآن ہے اور پھر تم کسی اور علم پر ناز کرو تمہیں رسول جیسے رہبر ملا پھر تم ان اندھوں کو رہبر سمجھو تم میرے پاس رونے کے سوا پھر کچھ نہیں بچتا کہ میں بدعاوی نہیں دے سکتا ہوں کہ میرا اپنا ہے اسی میرا اپنا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے اور میں تانو تشنی بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے خود اپنے آپ کا یقین نہیں کہ میں ٹھیک چلوں گا کہ نہیں چلوں گا کل کو میں ہی پٹڑی سوتر جاؤں مجھے کیا پتا موت پہ جا کے پتا چلتا ہے کون سہاگن موت جب کشتی کنارے آکے لگتی ہے موت کے اور جب ہاں صد شکر کے لب گور آہ پہنچا جنازہ لو بہر محبت کا کنارہ نظر آیا یہ نیک لوگوں کی بہت بڑی خطہ ہے کہ وہ اوروں کو حکیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی نیکی پہ نازہ ہو جاتے ہیں ایک ناز پیسے کا ہوتا ہے ایک ناز حکومت کا ہوتا ہے ایک نقرہ طاقت کا ہوتا ہے ایک نقرہ حسن و جمال کا ہوتا ہے ایک ناز نیکی کے بھی ہوتا ہے ایک ناز نیکی پہ بھی ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے کہ یہ اوروں کو حکیر بنا دیتا ہے اور اپنی ذات میں سپریئر بننے میں بڑا اچھا ہوں باقی سارے ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں یہ آدمی گناہ کر کے اتنا اللہ کی نظروں سے نہیں گرتا جتنا نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کی نظروں سے گرتا ہے تو میرے بھائیو اس دھرتی کا ایک قانون ہے جو تمہیں نہیں پتا جو مجھے نہیں پتا ہم جاہل کے جاہل رہ گئے اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اممہ جان زلزلے کیوں آتے ہیں وہ بظاہر تو یہی ہوگا جو جیلوجست بتا رہے ہیں کہ پلیٹیں ٹکرائیں میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ٹکرائیں پلیٹیں ہی ٹکرائیں کیوں ٹکر آ گئیں جس نے ان کو باندھا ہوئے اس نے ان کو چھوڑ کیوں دیا جس نے ان کو باندھا ہوئے اس نے ان کو آمنے سامنے کیوں ٹکر آ دیا اتنی اونچی سطح پہ کیوں ٹکر آیا کہ شہر کھندر بنی ذرا سے نیچے ٹکر آ دیتا تو اوپر کچھ بھی نہیں ہونا تھا سوائے تھوڑی سی گڑ گڑا ہٹ کے اوپر کی پلیٹوں کو کیوں آپس میں ٹکر دی ہے شہر کیوں اوندھے چلے گئے بستیاں کیوں ویران ہو گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باک ہو کر بے شرم ہو کر ایک آدمی سے زنا ہو گیا پھر وہ آنسو بات ہے یا اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ ایک زنا کرتا ہے ساتھ فخر کرتا ہے یہ معاشرہ مغرب سے ہے یہ میرا بائی فرنڈ یہ میری گرل فرنڈ زنا ایسے کرتے ہیں جیسے حلال ہو جائے شراب ایسے پیتے ہیں جیسے پانی ہو اور موسیقی کی محفلیں ایسے جمعاتے ہیں جیسے مسجد میں کوئی ذکر کی محفل ہو یہ تو میں ایسے اضافے کر رہا ہوں حدیث کے صرف الفاظ بولتا ہوں اما عائشہ نے فرمایا جب لوگ زنا کو بے باکی کے ساتھ کرتے ہیں حلال کی طرح شراب پیتے ہیں کھلم کھلا اور موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں کھلم کھلا لڑکیاں بھی ناش رہیں لڑکے بھی ناش رہے اور غیرت کہاں چلی تھی حیاء کہاں چلے گیا تقدس کیا صرف کتاب پہ لکھنے کا لفظ رہ گیا شرافت صرف سننے کا ایک لفظ رہ گیا جب یہ تین کام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے پھر وہ فرماتا ہے زمین کو ہلا دیا جائے زمین کو ہلا دیا جائے یہ آپ پہ نہیں ہل جاتی سمندہ آپ پہ نہیں بپھر پڑتے ہاں موسیلہ موسیلہ اسلام نے کہا تھا ایک دفعہ اصل میں ہم اپنے قانون کو نہیں سمجھے کافر کے لئے قانون ہے محلت کا اللہ ان کو محلت دیتا ہے مسلمان کو محلت کم ملتی ہے فوری پکڑاتی ہے ہم تمہیں بڑا عذاب نہیں دیں گے چھوٹا عذاب دیں گے بڑا عذاب کیا ہے دوست کی آگ چھوٹا عذاب کیا ہے یہ چھوٹے عذاب ہیں یہ چھوٹے عذاب ہیں کہت یہ چھوٹے عذاب ہیں وبا تعون یہ چھوٹے عذاب ہیں بڑا عذاب آخرت کا ہے جہنم کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسمت پہ مہربان ہے ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لئے گناہوں سے پاک کرنے کے لئے ایک عدیس مجھے یاد آئی ابھی بڑے زمانے کے بعد اہل ذکری اہل مجالستی جو مجھے یاد رکھتے ہیں وہ میری محفل میں ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے جو دنیا میں مجھے یاد رکھتے ہیں ان کا تذکرہ میری محفلوں میں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اہل تعایتی اہل کرامتی جو میری اطاعت کرتے ہیں ان کی عزت میں ہمیشہ بڑھاتا رہتا ہوں اہل شکری اہل زیادتی جو میرے شکر گزارتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا رہتا ہوں اہل معاصیتی لا اقنتهم من رحمتی اپنے جو میرے نافرمان ہیں ان کو بھی میں ناؤمید نہیں کرتا جو میرے نافرمان ہے جب کوئی بچا نافرمان ہو جائے تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارا ہی نہیں وہ اللہ کے نافرمان ہے تو depois کہا کہ اہل اماصیتی یہ جو میرے نافرمان ہو اس لحظے میں بھی محبت شکی ہوئی یہ جو میرے نافرمان ہے لا اقنتهم من رحمتی میں انہیں بھی نا امید نہیں کرتا ہوں انتابو فانا حبیبهم تم توبہ کرو میں تمہارا یار ہوں ان لم يتوبو فانا طبیبهم تم توبہ نہیں کرو گئی پھر میں تمہارا طبیب ہوں ابتلیہم بالمصائب لی اتحرہم من الماعب پھر میں تم پر مصیبتیں لوں گا تاکہ تم تمہارے گناہوں کو دھوکر تمہیں گناہوں سے پاک کیا جا سکے تو میرے بھائیو اس کائنات میں ایک قانون ہے اللہ کا ہمارے آمال ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں دھرتی پر ہواں پر فضاؤں پر اثر انداز ہوتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی بکھر کے آیا کیوں آ گیا کوئی نیشرل پروسس نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے فجرنا الارض و عیونہ میں نے زمین سے پانی نکالا اور فتحنا ابوام السماء میں نے آسمان سے پانی برسایا حود علیہ السلام کی قوم کو ہواوں نے اڑایا ہوا آپے نہیں آئی تھی اللہ نے کہا ارسلنا الیہم ریحاں سرسرا میں نے ان پر ہوا کو بھیجا اور چھوڑا تھا قوم سموت پر فرشتے کی چیخ آئی وہ آپے آکے نہیں چیخا فأخذت اللذین ظلم السیحا میری طرف سے فرشتے نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹے لوت علیہ السلام کی قوم پر ایمینی پتھر برسے اللہ تعالی نے کہا انترنا الیہا حجارتا من سجیل منضود مصومتا عند ربک ان کے چہرے وسق ہو گئے بدبختوں کے عذاب آئے پتھر برسے چہرے دھسا دیا گئے چہرے مسخ کر دیا گئے اور فأخذت اللذین ظلم السیحا فرشتے نے آکے چیخ ماری اور جعلنا آلیہا سافلہا اوپر لے جا کر اٹھا کر نیچے پھینک کر مارا چہرے مسخ کر دیا اوپر کا نیچے کر دیا پتھروں کی بارش کی فرشتے نے چیخ ماری زمین میں زلزل آیا اور پانی کے عبدی عذاب میں مبتلا فرمایا ڈیڈ سی مردار بہر ڈیڈ سی وہ جگہ جہاں لوت علیہ السلام کی قوم پر باد ہوئی پڑی ہے تین سو میل تک زمین دھسا دی گئی تھی شیب علیہ السلام کی قوم پر بادلوں سے پانی برستا چلایا ساری زندگی ساری زندگی کے تجربے ہیں بادلوں نے پانی برسایا اگر یہ نیچرل پروسس ہوتا خود بخود ہوتا تو کبھی بادل سے بھی آگ برسی کبھی بادل سے بھی آگ برسی قرآن کی قبریں سنا رہا ہوں تاکہ تم شک میں ہی نہ پڑو فَأَخَضَمْ عَضَابُ يَوْمِ ذُلَّا 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 کیا ہے ایک سرخ بادل ان پر چھایا اور اس میں سے پانی کی بجائے انگاریں برسنا شروع ہوئے اور پتھر اور آگ کی بارش نے شیب علیہ السلام کی بستی کو کھنڈر بنا دیا فراؤن کو اٹھا کے سمندر میں ڈالا عیسی علیہ السلام کے دسترخان کے اترنے پر انکار کرنے والوں کو اللہ نے سور بنا دیا مچھلی کھانے والوں کو اللہ تعالی نے بندر بنا دیا مزاک اڑھاتے ایک ہے گناہ کرنا ایک ہے دلیر ہو جانے ایک آدمی سے گناہ ہو گیا اللہ معافی دے دے گناہ کرتا جاؤ 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 بڑے آئے ہمیں سمجھانے والے سنبھلو میرے عزیزو سنبھلو سویا ہوا نہیں ہے میرے اللہ جنت تھنڈی نہیں ہوئی جہنم تھنڈی نہیں ہوئی اور جنت ویران نہیں ہوئی اور اللہ گمزور نہیں ہوا اور ایٹمی طاقتوں نے اسے آجز نہیں کیا مش ایک ایک مٹی کے ذرے سے یہ شکل بنانے والا اللہ اپنی طاقت کے ساتھ اسی طرح موجود ہے یہ اللہ کی سنت ہے قرآن نے خبر دی ہے کہ اللہ کیسے قوموں کو پلٹتا ہے کیسے انسانیت پر حلاقت کے فیصلے لاتا ہے انہوں نے فرمان ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب حکومت کا خزانہ حکومت والے خود لوٹ لیں گے جب حکومت کا خزانہ سیکٹریوں کی جیم میں چلا جائے گا افسران کی جیم میں چلا جائے گا سرکاری خزانہ عوام پہ خرچ ہونے کی وجہے سرکار کے افسران کے گھروں میں چلا جائے گا لوگ امانت کھا جائیں گے امانت رکھیں گے واپس ہی نہیں کریں گے ہڑپ کر جائیں گے زکاة کا انکار کر دیں گے علم دین اپنا نام چمکانے کو حاصل کیا جائے گا اللہ کی رضا کے لئے حاصل نہ کیا جائے گا لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے اور موں کے نافرمان ہو جائیں گے وَأَدْنَا صَدِقَهُ دُوست کا استقبال کریں گے وَأَقْصَى عَبَاهُ بَاپ کو دھتکار دیں گے باپ سے ساتھ بدتمیزی کریں گے دوست کے ساتھ ساری ساری رات گزر رہی ہے اور باپ پانی کے گلاس میں مانگے تو پلانے کے روادار نہ ہوں گے وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ قبیلے کا سردار اللہ کا نافرمان ہوگا وَكَانَ رَئِيُسَ الْقَوْمِ اَرْضَلَحَمْ حکومت کمینے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی اور اکرم الرجل مخافت شر رہی ایک دوسر کو سلام کیا جا رہا ہے مسکر آکے ملا جا رہا ہے اور اندر میں بغض چھپا ہوا ہے نفرت چھپی ہوئی ہے ایک دوسر کے شر سے بشنے کے لیے ایک دوسر کو سلام کیا جا رہا ہے وَرَطْفَتِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور مسجدوں میں آگ لگ جائے گی وہ مسجدیں جو محبت کی جگہیں تھیں وہیں سے آگ کے شولے برسنے لگ جائیں گے وَزَهْرَةِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور گانے اور موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے گھر گھر گیت ہوں گے گھر گھر ناچ ہوں گے گھر گھر گھنگرو بجے گا گھر گھر پائل چھنکے گی اور گھر گھر کے نوجوان ناشنے والے بن جائیں گے اور گانا بجانا ان کے خون میں شامل ہو جائے گا ابھی سعید انور اور میں تھے رات کو رائیمنٹ کٹے مجھ سے کہنے لگا میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں موسیقی چھوڑ دوں گا میرے اندر ایسی رچ گئی تھی کہ مجھے یہ تصور نہیں آتا تھا کہ میں موسیقی کیسے چھوڑ دوں گا ذرا سی ایمان کی شما روشن ہوئے تو ہر چیز چھڑتی چلی گئی ہاں ہاں جس نے ایمان کی شما جلائی نہ ہو اسے کیا پتا اسے کیا بزا روشنیاں کسے کہتے ہیں جسے اللہ کی یاد کی علاوت کا پتا ہی نہ ہو اسے کیا خبر وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی یا تم میں اللہ کے محبوب کی امت ہو کر ہمارا سرمایہ ہو اللہ کے نبی کے امتی مسلمان ماں کی گود میں جنم لیا اور تمہاری یونیورسٹیوں میں ناچ گانے کی محفلے ہو پھر تم کو زلزلے کیوں آ رہے ہیں مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے